مرسلین وعلالکہ وصحابی کا یا جدل الحسن گرامی قدر جو جو میرے بھائی پیچھے ہیں تھوڑا سا آگئے آجائے پہنطن پاک کو ماننے والے ہیں چار یاروں کو ماننے والے پانٹ پانٹ کارم آگئے ہیں آپ نے محل بنانا ہے آپ نے سنا عورتوں کے لئے میری بہنوں کے لئے انتظامیاں ملاد کے میٹی نے وہاں ہاتھے میں لیڈیز کا انتظام ہے باپردہ اگر میری مائے بہنیں محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت فرمانا جاتی ہیں تو ان کے لئے باپردہ انتظام ہے ان سے مدنی التجاہ کے وہاں تشریف رکھیں اور محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعرہ بلند کر رہا ہوں میرے ساتھ کے حبید دیئے گا میں نشانہ حمد کے وساط جاج کی سبابرکت محفل کا آغاز اللہ کی پاک کلام سے شرک روا رہا ہوں گلے چھکے ہوئے ہیں جن رات کا سفر اور آقا کی نلائم کے ساتھ کے ڈیوٹیے ہو رہی ہیں دن بھی اور رات بھی لیکن جو وعدہ جہاں ہوتا ہے ہم اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہنچتے ہیں میں نے نعرہ بلند کرنا ہے آپ کی صدا سننا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے آپ ذوق شوق سے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں میں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ آغاز کروں گا پہلے نعروں کا جواب دیتے گا نعرہ تکبیر جو اس کے ساتھ توحید پہ ایک ہاتھ بلند کرتے ہیں نعرہ اس حالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کیونکہ ہم توحید سے رسالت امامت صحابہ اور طبع تابین صحابی ہر صحابی کا ذکر کرنے والے ہیں میرے ساتھ ایک نفعہ آوازیں بلند نعرہ بلند کریں تاکہ مجھے ذوق کا پتا چلے کہ آپ نے کہاں تک سننا ہے اور میں نے کہاں تک پڑھنا ہے بہا وادیں ابلا نعرہ تکبیر اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھیں نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیم نعرہ غوثیہ لہن اللہ محمد سوڑا مرشد جدا بابا فرید بولے گا اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قتفری یاو گرامی قدر آج کی یہ عظیم الشان دوسری سلانہ آپ کے اس بسلی کے اندر اس خانہ حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و قرم سے سرکار کی نالائن کے صدقے پہنٹن پاک الحیسلام کے صدقے حق چار یاروں کو ماننے والے کی ہیں صدقے میں آج کی ہماری مالک یہ ڈیوٹی مختصر اور جس طرح بھی انتظامیہ نے جوش و پروش کے ساتھ جو دوسری سلانہ عظیم الشان فکدہ تلمی سال محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز ملاد کمیٹی بستی بوڑ والی چار سو بیاسی جگرامہ کہ زیر احتمام انعاقات پذیر ہے بس دلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لئے دلاوت قرآن ملہ سے دلاوت کا آج اس بابرکت محفل کا آغاد فرمائیں گے زینات القرآن قاری محمد آسیم مکی صاحب چار سو ستاسی مچھا نکا سے اور نقابت کے لئے بندانہ چیز اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اور سنا خان مصطفیہ شائر اہل سنت محمد ارشد محکی صاحب آپ سمندری اور قلبل مدینہ محمد خلیل آپ تین چار سو تراسی پکا خوز ہیں وہ بھی کچھ ہی دیر کے بعد تشریف لائیں گے اور آج کی بزم اور آج کی محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خطاب ہیں کہ بلا حضرت علامہ مولانا سید فیضل حسین شاہ صاحب آپ بکر اور حضرت علامہ مولانا سید آصف حسین شاہ صاحب آپ چار سو نباز کی سرزمین سے ان کی بھی آمد ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد اس بابارکت روحانی وجدانی ایمانی روح پرور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار عظیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ کا آغاز اللہ کی پاک کلام سے شروع ہوگا انتظامیہ ملاد کمیٹی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہزاد صدیق صاحب بابا اکرم صاحب ریحان بشیر نصیر سلیم آبد پروانہ تاہر ملک احمد حنیف راشد ملک مہران مانی شازیب آبد بائی آبد پروانہ آبد گلزار وصیف احمد اور حاجی جمیل صاحب اور جنہوں نے بھی بالخصوص قبلہ حضرت علامہ حافظ افتحار حسین امام محجد جامعہ محجد حاضہ حافظ نبیر صاحب شہزاد صدیق صاحب جتنے احباب نے جس لئے بستی والوں نے دور میں سکنے جس طرح بھی اس محفن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا لیا بائی مختار صاحب میری آواز سن رہے ہیں تو وہ ممبر کی زینت بنے اسٹیج کی زینت بنے بائی مختار صاحب نعرہ تقبیر عزت مام محترم بائی مختار صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ممبر کی اسٹیج کی زینت بنے آپ نعرہ بلاند کریں نعرہ تقبیر نعرہ ریسال غجوہ جی کے نعرہ ہیداری 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 نعرہ غوزیہ نعرہ تحکیر نعرہ تحکیر نعرہ ہیداری گرامی قدر آرف ساؤنڈ سسٹم دو سو تین روڈ فکر دروالا بڑی ہماری تھکی ہوئی آوازوں کو خوبصورتی کے ساتھ اپریڈ کر رہے ہیں شائر اہل سسٹم حضرت علامہ صاحب زیادہ اور شائر بھی ہیں اس بابا ورکت عظیم الشان فکردت المثال عظیم احفل کا غاز اللہ کی بابا ورکت کلام سے شروع کروا رہا ہوں میرا ساتھ دیجئے گا کہ الہی میں حمد و سنا کر رہا ہوں الہی میں حمد و سنا کر رہا ہوں درے پجتن پہ سنا کر رہا ہوں میری لاج رکھنا رب محمد تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے آپ نے صرف سبحان اللہ کہنا ہے یہ میرے لئے ذوق ہوگا آپ کی سبحان اللہ میرے لئے لئے داد ہوگی جب آپ بولنے پہ آئیں گے میں پڑھنے پہ آؤں گا ہاں انشاء اللہ تعالی یہ محفیل حسین زہرہ کے بابا حسنین کریم ان کے نانا کا ملاد کا جوج کر منائیں گے اور عبادی میں یہ ملاد جو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہاں ہے کس قطاب میں ہے صحابہ کے دور میں نہیں منایا گیا صدیقِ اقمر کے دور میں نہیں منایا گیا فاروقِ آزم کے دور میں نہیں منایا گیا جنابی عثمانِ غنی زنونین اور مولائی کائنات کے ہر صحابی کے دور میں ملاد نہیں ہوا جو جلوس نہیں ہوئے جو معافی نہیں صدی ان کو یہ بتانا ہے کہ ملاد کہیں بھی نہیں لکھا لیکن اللہ ملاد مصطفیٰ ہر عاشق کے مقبضر میں لکھا ہے جتنے منصیبوں والے بیٹھے ہیں دیکھیں آپ کے گاؤں سے مجھے بہت عزتیں ملی ہیں پچھلے ہفتے میں محفل میں آیا اللہ پاک نے مجھے مدینے کے مسافر کے لیے جنا مجھے عمرے کا ٹگڑ ملا یہ آپ کی شفقت ہے یہ آپ کا مجھ سے پیار ہے میں بھی آ جاتا ہوں بس مل جل کر ہم نے اللہ کی وحدانیت او جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے 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 یا سیدی یا نبی اللہ السلام علیکہ یا شفی المظلمین وعلیٰ آلکہ وصحابی یا جدل الحسن والحسین آجشن عید ملاد النبی ہے آجشن عید ملاد النبی ہے کیا سہانہ نور ہے آج وضائے یہی بتا رہی ہے آجشن عید ملاد النبی ہے جس دن ہم نے محفل سجائی ہے مارے لیے تو وہی جشن کی دیر ہے اب قیامت تک آقا کا ذکر بلند ہے کیونکہ اللہ کی لا رعی قطاب میں ہے وارا فانا لا کا ذکر اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا اب جو ذکر قیامت تک ہے جو دیوانے مستانے یوں ہی محافل سجاتے رہے گے آجشن عید ملاد النبی ہے کہ آج شہانہ نور ہے اگلا جملہ دے رہا ہوں پتہ نہیں کس کے سر سے گزرے گا کس کی دل کی تختی میں بیٹھے گا کہ آجشن عید ملاد النبی ہے کہ آج شہانہ نور ہے آگیا وہ نور والا جس کا سارا نور آج آگیا وہ نور والا ہے ایک بیٹھے گا آپ یعنی ملاد نور ہے اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم جشن سونے دیر منایے تے کمی رہن دی نہیں جشن سونے دیر منایے تے کمی رہن دی نہیں جشن سونے دیر منایے تے کمی رہن دی نہیں جشن سونے دیر منایے تے کمی رہن دی نہیں مارکھا کھا کے بلالا کا دنہ لیندہ سی مارکھا کھا کے بلالا کا دنہ لیندہ سی کاب دی چھتے کھڑا ہو کے ہو کے دا سی جشن سونے دیر منایے تے کمی رہن دی نہیں چھڑ کے در غیر آدم سخیاں دے سخی دے درتے رب دے محبوب سونے نبی آدم نبی دے درتے جشن سونے دیر منایے تے کمی رہن دی نہیں جشن سونے دیر منایے تے کمی رہن دی نہیں حیدری ہاں میں پٹا ہے در دا گل پایا اے رب دی سو میں تے کئی بار عظم آیا اے نار ہے در دے جلائے تے کمی رہن دی نہیں حیدری ہاں میں پٹا ہے در دا گل پایا اے رب دی سو میں تے کئی بار عظم آیا اے نار ہے در دے جلائے تے کمی رہن دی نہیں جشن سونے دے منایے تے کمی رہن دی نہیں اس گھرانے دی بفاداری تو صد کے جائے اس گھرانے دی بفاداری تو صد کے جائے سونے دیا لیتے حبداراں تو صد کے جائے جائے تکڑے پانج تن دے جے کھایے تے کمی رہن دی نہیں جشن سونے دے منایے تے کمی رہن دی نہیں پاندھائے سونا جدوں جات بسیری وانگوں یار شہزاد کسے رات بسیری وانگوں نات سونے نو سنائے تے کمی رہن دی نہیں جشن سونے دے منایے تے کمی رہن دی نہیں خشبو بری فضائے سونا جو آگے آئے خشبو بری فضائے سونا جو آگے آئے خشبو بری فضائے سونا جو آگے آئے ہر گل ستاندے اندر دیرے بہار لائے سلے علا دنگ میں پھلانے گنگنائے پھلانے گنگنائے بلبل دیوی صداے سونا جو آگے آئے بلبل دیوی صداے سونا جو آگے آئے گلیاں بھی تو سجا چا بیڑا بھی تو سجا چا ملات تی خوشی بچے جنڈے تے جنڈیاں لا چا جنڈے تے جنڈیاں لا چا اتنی تکر بفائے سونا جو آگے آئے اتنی تکر بفائے سونا جو آگے آئے ہن جو آتے ہو کے آن دے سیلاب ٹل گئے دکھ تے کشید سارے آزاب ٹل گئے آزاب ٹل گئے دیاں دے سر ردائے سونا جو آگے آئے دیاں دے سر ردائے سونا جو آگے آئے ناوی رسال جشن یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبوب دم لائے محبوب محبوب دا ملائے محبوب سجائی رکھنا محبوب محبوب دے سر ردائے محبوب محبوب سجائی رکھنا محبوب 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 سجائے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محفظ دے والد نالنات پڑھنے ہیں سارے پرامانے راڑ کے پڑھنے ہیں بھائی جنہ حسنا تھا اٹھ کے ہونی باہر چل جو حسنا ہو سنا کوئی نہیں پڑھے ہو جو رحمتان دے رن دے صدا ہونا اتصائے نے جنہ کملی والے دے او جشن منائے نے رحمتان دے رن دے صدا ہونا اتصائے نے جنہ کملی والے دے جشن منائے نے ناتا حضور دیاں پڑھو سارے راڑ کے اونا میرے کملی والے بھیجو بھوے مالے کے بھیجو بھوے مالے کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جامان دے اور نالے اور نارست سے جائے نے او جنہ کملی والے دے او جشن منائے نے ماشاءاللہ او نک دے ہار دے اونا دیاں دلاں وچھ راپ ڈے رے لائے نے او جنہ کملی والے دے جشن منائے نے بیٹھے رن دے جڑے او دی محفل سے جا کے پاڑی تے درود او دی یاد سینے لا کے یاد سینے لا کے یاد سینے لا کے او نا اتے ننے رب کرم کمائے نے او نا اتے ننے رب کرم کمائے نے او جنہ کملی والے دے جشن منائے نے رہمتان دے رہن دے صدا او نا اتے سائے نے جنہ کملی والے دے جشن منائے نے